ایک ڈیل جو کہ ہمارے بائیک والے حضرات کے لیے جو ہمارے بائیک والے دوست اپنی بائیکوں کو بہت صاف کر کے رکھتے ہیں مینٹین کر کے رکھتے ہیں لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی ان کی بائیک جو ہوتی ہے وہ چمک نہیں رہی ہوتی تو آج ان کے لیے ایک بہت عبدالسی ڈیل لے کریں سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ سب سے پہلے کرنا ہے کیا ہے واشن ویکس کا شیمپو کے ساتھ آپ نے ایک بکٹ کے اندر ایک بہت عبدالسی فوم اپ اپنی جو ہے وہ سپنج کو کر لینے کے بعد آپ نے اپنی بائیک کے اوپر اس کو جو بکٹ میں آپ نے جتنا بھی اس میں شیمپو ڈالا ہوگا اور سچی طریقے سے فوم اپ کر کے اپنی بائیک کو اچھ طریقے سے آپ جو ہے وہ صاف کر سکتے ہیں ساری تمام انہیں ایریاز کو صاف کر سکتے ہیں پھر بائیک کو دھو لینے کے بعد دو مایکرو فائبر کپڑوں سے آپ آسانی سے اپنی بائیک کو جو ہے وہ سکا سکتے میرے جو سب سے پہلا پروڈکٹ ہمارا ہے ملٹی پرپس ڈگریزر جو کہ ہمارے مینن پروڈکٹ ہیں جو کہ اب شروع ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپکے انجن کی اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ چکنائی آکے جمنا شروع ہوتی ہے گریز ڈائپ کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ بائیک کے انجن کی سائیڈ بھی ہوتی ہیں اور یہ ایکسر جو ہے گاڑیوں کی انجن کی سائیڈ پہ بھی ہوتی ہیں تو آہ خدوم جتنی بھی چکنائی ہوتی یہ اس کو وہاں سے ایلمین کر دے گا اور بہت زبدست سا اس کا ریزلٹ ہے دوستو اسی کے بعد آپ کی بائیک کے لیے بہت زبدست سا یہ ہمارا بائیک کے لیے گلیڈیٹر کمپنی کا ٹائر شائن ہے تو چلیے اس کو آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے بائیک کے ٹائرز پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ نے بائیک کے ٹائرز کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریزلٹ زمین اور آسمان کا فرد اس کو اوپر والی سائٹ پر بھی ماری کو چل دی مگر آپ نے اپنے ٹائرز کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بہترین پروڈک کوئی نہیں ہے اسی کے بعد آپ کے لیے ایک دیرس لوگرین لے کے آتے ہیں جو کہ اکثر آپ کے اس طرح کے نیٹ بولڈز ہوتے ہیں جو کہ بالکل ٹائر ہو چاہتے ہیں کھلتے نہیں ہیں ان جگہوں کے لیے آپ کے آپ کے لیے ایک یہاں نوزل دیا جاتا ہے اس نوزل کو آپ نے سمپلیز کے ساتھ یہاں پر کنیک کرنا کنیک کرنے کے بعد جتنے بھی آپ کی نیٹ بولڈز ہیں ان جگہوں پہ یا پھر جو رسٹڈ آپ کی جگہیں ان جگہوں پہ آپ نے اس کو سپری کرنا ہے رسٹڈ جگہوں کو بھی یہ وہاں سے صاف کر دیتا ہے اور جتنے بھی آپ کی وہ جگہیں جہاں سے سکویکنگ کی بہت زیادہ نوائسز آتی ہیں تو دوستو ان جگہوں پہ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو پھر ہے نا بہت زیادہ سی